موسیقی 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 جمہوریت کی بیک بون ہوتے ہیں اگر آپ نے ڈیموکریسی کو پنپنے دینا ہے تو آپ کو اس پاور کی ڈیولوشن کی طرف جانا ہی جانا پڑے گا جب تک جس جمہوریت میں ایک سٹرانگ بلدیاتی نظام نہیں ہے وہ ایک معذور جمہوریت ہے وہ جمہوریت ہے ہی نہیں لیکن آج اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے بھی ہم نے دیکھا کہ مستلسل ایک بھرپور طریقے سے گریز کا لیا گیا یوں لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں نے سوچ یہ لیا ہے کہ الیکشنز جہاں بھی ہوں گے وہ ہمارے لیے بری خبر ہیں کم سے کم تاثر وہ یہی دے رہے ہیں اس لیے ہر الیکشنز سے مو موڑ لیا جائے گا اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانی کے لیے تو پی ڈی ایم حکومت کو چند دن قبل کسی بھی مردم شماری کے بغیر ہی احساس ہوا کہ اسلام آباد کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کی سماعت ہوئی اس موقع پر وفاقی حکومت کی جانب سیڈوکی جنرل جہانگی جدون اور سابق اٹرنی جنرل اشتر اور اصاف پیش ہوئے اور اسلام آباد کے یونین کانسلز میں اضافتے کے حق میں دلائل دیئے ہوا کیا؟ اشتر اور صاحب نے کہا کہ اسلام آباد کی آبادی میں اضافتے کے باعث یوسیز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے اس سے قبل یونین کانسلز کی تعداد پچاس سے بڑھا کر ایک سو ایک کی گئی تھی اب یونین کانسلز کی تعداد بڑھا کر ایک سو پچاس کی گئی ہے میمبر الیکشن کمیشن نسا دورانی نے کہا کہ جون میں یونین کانسلز کی تعداد ایک سو ایک کی گئی چھ ماہ کے اندر اسلام آباد کی آبادی کیسے اتنی بڑھ گئی؟ میمبر الیکشن کمیشن اکرم اللہ خان نے کہا کہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق اسلام آباد کی آبادی میں اتنا اضافہ نہیں ہوا چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد میں دو مطبع حلقہ بندیاں کر چکا ہے حکومت کو پہلے یونین کانسلز میں اضافے کا خیال کیوں نہیں آیا حکومتیں ہر دوسرے دن الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیتی ہیں تحریک انصاف کے وکیل بابر آوار نے یو سیز کی تعداد میں اضافے کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہا کہ یونین کانسلز میں اضافے کے بل کی حتمی منظوری ابھی نہیں ہوئی سلوے مملکت یکم جانوری تحریک بلدیاتی انتخابات کا قانون واپس بھیجوا سکتے ہیں وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بغیر یو سیز کی تعداد میں تبدیل کی ہے بابر آوار نے الیکشن اکتیس دسمبر کو کرانے کے لیے زور دیتے ہوئے کہا کہ تین دن قبل کہنا بلدیاتی انتخابات نہ کرائیں یہ آئین کے ساتھ مزاق ہے جو مرضی قانون لے آئیں الیکشن کمیشن اکتیس دسمبر کو بلدیاتی انتخابات کرائیں جماعت اسلامی کے وکیل حسن جاوید نے کہا کہ دو ساتھ سے اسلام آباد میں عوام کی نمائندگی ہی نہیں ہے اگر انتخابات سے ایک رات قبل حکومت نوٹفیکیشن کرتی تو کیا الیکشن رک جاتا انتخابی عمل میں حکومت کی مداخلت نہیں ہوتی پولنگ سے چند دن قبل انتخابات ملتوی کرانا عوام کی توہین ہوگی انٹرسٹنڈیڈیویلپمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی کیا کیا ہوا لیکن بلدیاتی الیکشن ملتوی ہوئے اس پر طریقے انصاف کے سیکیٹری جنرل آسد عمر نے کیا کہا یہ بھی دیکھئے اس طریقے سے باقی سارے پاکستان میں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اسی طریقے سے ان کی بڑی شدید خواہش تھی یہ کسی طریقے سے اسلام آباد کے الیکشن سے بھی بھاگا جائے اور آج الیکشن کمیشن اور پاکستان کی حد تک کم سے کم وہ خواہش پوری ہو گئی اور وہی الیکشن کمیشن جو ایک ہفتے پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ الیکشن موخر نہیں ہونے اس الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم کی حکومت کی معاونت کی میں اپنے فیصلے کے خلاف ججمنٹ دے کے الیکشن موخر کر دیا اور وہ بھی شارٹ آرڈر میں صرف سمپلی یہ ہے کہ جی پوسپون ہو گیا وہ کب تک ہو گیا یہ نہیں پتا انٹرسٹنگلی صرف بلے ہی نہیں کرنے اب تو یہ کہہ رہے ہیں رانہ صلی اللہ صاحب وزید داخلہ نئی منطق پیش کی ہے اس لیے بلدیاتی انتخابات ہونے ہی نہیں چاہیے یعنی ہونے چاہیے جنرل الیکشن کے بعد لیٹس ووچھیں اسلام آباد سے کافی سارے لوگ بزار پرٹیشنر اسلام آباد آئیکون انہوں نے مختلف معاملات اٹھائی تھے ایک تو اسلام آباد کے میر کا الیکشن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ پراہ راس ہونا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ حلقہ بندی ہوئی ہے اس کے اوپر لوگوں کے بڑے سیری سے اترازات تھے ووٹلس سے مطلب جو ہے وہ کئی ہزار ووٹس جو ہیں وہ ادھر ادھر ہوئے ہوئے تھے اس کے اوپر لوگوں کا بڑا اتراز تھا یہ الیکشن ہیئر ہے اب اس میں جنرل الیکشن ہونے ہیں اسمبلیز کے الیکشن ہونے ہیں میں ذاتی تو آپ پہ تسمیتا ہوں کہ یہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں یہ اب جنرل الیکشن کے بعد ہونے چاہیے علی محمد خان صاحب تینکیو سو مچ آج رانہ صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ الیکشن ہیئر ہے اس لیے بلدیاتی دخابات تو ہونے ہی نہیں چاہیے ضرور کومنٹ کریں اس پر پھر آپ کی پارٹی اگر وہ الیکشن نہیں کروا سکتی دباؤ ڈال کر جو کہ ہونے ہی تھے تو پھر آپ نے ارلی الیکشن کہاں سے لینا ہے مارچ اپریل میں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سعیدنا محمد پاکستان کی سیاست کے کچھ علمی ہیں ہماری اس نام میں ہاتھ نوزادہ جمہوریت جو ہے اس کے کچھ ایسے معاملات ہیں جس نے کبھی بھی اس کو پنپنے نہیں دیا اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو لوگ جمہوریت کے علم بردار اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ خود جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے اور ہم میں سے ہر ایک کے اندر شاید خدا نہ خواستہ ایک ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے جس وجہ سے عوام کو ہم حق اقتدار نہیں دیتے ہیں بنیادی جمہوریت لوکل باڈیز جو ہیں وہ کسی بھی جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے کسی بھی فیڈرل منسٹر کا یا کسی بھی ممبر پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے ممبر کا یہ نہیں کام کہ وہ جا کے چیک کرے کہ اس کے علاقے میں ٹرانسفارمر یا گلی کی کیا پوزیشن ہے یہ لوکل باڈیز کی لوگوں کا کام ہوتا ہے اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو وہ لوگ ایمپاور ہو جاتے ہیں لیکن ہم لوگ ان کو ایمپاور اس لیے نہیں کرتے کہ اگر میرے علاقے کے ہر محلے میں ہر یوسی میں وہاں کے کانسلر کسان کانسلر چیئرمن وائس چیئرمن بن جائیں اور وہ وہاں کے ٹرانسفارمر اور نالی گلی پکی کرنا شروع کر دیں تو علی محمد کی اجارہ داری کیسے قائم ہوگی اس وجہ سے ہم اس پر بلیو ہی نہیں کرتے نہ اپنی جماعتوں میں ہم الیکشن کرتے ہیں نہ لوکل باڈیز میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے اور اگر بند بھی جائیں کوئی خدا خدا کر کے بند بھی جائیں تو ان کو فنڈزین ایشو کرتے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری یہ جو ابھی یہ ننک کیا ہے مجھو اس کا پتہ در میں کرنا یہی ہے کیونکہ میں تو اسلامباد بلدیاتی الیکشن میں آپ کو کیسے دردتا ہے میں حرز کرتا ہوں اسلامباد بلدیاتی الیکشن میں خان صاحب کے حکم پہ جو ہے وہ عصد عمر بھائی نے بھی مجھے کہا تھا تو میں تو وہاں ریگولرلی جلسے کر رہا تھا ہر جگہ جو عوام کا ٹیمپریچر جو تھا جو میں دیکھ رہا تھا وہاں مجھے لگ رہا تھا یہ لوگ ٹکنگے نہیں اور انہوں نے کر دیا کیا آپ نے بھی ریپورٹ دی تھی کیونکہ حسد عمر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی بی اور کسی اور جگہ سے ریپورٹس آئی ہیں یہ ریپورٹس کیسے پتہ چلے آپ کو کیا آئی ہیں دیکھیں میں ایک سیاسی کارکون ہوں مجھے اندازہ تھا کہ یہ لوگ باگ جائیں گے اس کی وجہ یہ دیکھیں کتنا بچکانہ کام ہے کتنا بچکانہ کام ہے کہ جون جولائی میں یہ لوگ جا کے انہوں نے یوسیاں بڑھائی ہیں تو اب بغیر کسی سنسس کے چار پانچ مہینے بعد ان کو پھر لگ گیا ہے کہ پھر چار پانچ مہینے میں پھر کوئی بہت زیادہ لوگ بڑھ گئے ہیں اور وہی لوگ شک نہیں بڑھے طریق انصاف کی جلسوں میں لوگ بڑھ گئے ہیں تو اس لئے صبح صبح میں نے جب ان کا یہ کارنامہ دیکھا تو میں نے ایک بات کی کہ بھاگ پیڈیا بھاگ بھاگو بھائی عوام سے بھاگو کیونکہ ان کے ووٹ کو عزب دو کے نظریے کی جنابے والا ہو گئی ہے موت تو آپ اس پہ ہم کیوں اچمبے کا شکار ہیں کیونکہ ان کے نات کے میچے سے جب لاہور ہم جتے ہیں وہ پریشان ہے کہ ہم لاہور نہیں بچا سکے تو اسناب بات کیا خاص جیتیں گے تو انہوں نے وہی کیا جن کو کرنا چاہیے اجازت دے رانہ صاحب یہ تو اب ریالیٹی ہے اس دنیا کی اور یہ صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے کہ پرسیپشن جو ہے وہ ریالیٹی سے زیادہ اصلی سمجھ لیتے ہیں لوگ یہ جو پرسیپشن آپ کا بھند رہا ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے ہی نہیں ہے الیکشن میں جانے ہی نہیں ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ایک پروپرگانڈا کیمپین ہے پی ٹی آئی کی کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اب پہلے تو لوکل باڈیز پہ ہم بات کر لیتے ہیں لوکل باڈیز کی ہسٹری آپ نکال کے دیکھ لیں کہ پنجاب میں کیا کیا لوکل باڈیز کے ساتھ پی ٹی آئی نے ابھی ان کا پانچویں سال ہیں پجاب کے اندر انہوں نے پہلے ایک تو جو پرانی ہماری گورنمنٹ تھی اس کو سسپینڈ کر دیا پھر انہوں نے خود الیکشنز کرائے نہیں ڈیلے پہ ڈیلے انہوں نے کیا اور آج تک پنجاب کے اندر جو ہے وہ لوکل باڈیز کا الیکشن نہیں ہوا تو یہ تو ان کی اپنی ہسٹری ہے کہ کس طرح بھاگتے رہے لوکل باڈی کے الیکشن سے ابھی جو اسلامباد کا الیکشن ہے آپ کو پہلے آپ بات مکمل کر لیں اب جو اسلامباد کا الیکشن ہے دیکھیں وہ تو اسلامباد ہائی کورٹ نے اب اس میں پی ٹی آئی والوں نے بھی پیٹیشنز دائر کی ہوئی تھی ان کو کوئی ووٹر لسٹ کا کوئی ایشو تھا اس میں جماعت اسلامی والے بھی تھے پی ایم ایلین والے بھی تھے تو وہ اب اس کی ہدایت کی اوپر جو ہے یہ ای سی پی نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ کیا ہے اس کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ کا رول ہے لیکن جو جنرل الیکشنز ہیں جس کی اوپر ایمفیسز ہے اور فوکس ہے وہ تو آٹھ ماں رہ گئے حکومت کے اس کے بعد آٹومیٹکلی جو ہے وہ جنرل الیکشنز ہو جانے تو الیکشن سے کون بھاگ سکتا ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایلی الیکشنز آتے ہیں جس کو ہم رد کر چکے ہیں رانہ صاحب آپ کے ہم نام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں الیکشن کمانی نہیں چاہیے یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ کا منشور یقین آپ تو بار بار یاد بھی کیا لیا ہوگا اس میں سٹرینٹن ڈیموکرسی اگر ہم دکھا دیں پرامسز 2018 to 2023 آپ کے منشور میں لکھا ہے کہ لوکل باڈی کتنے اہم ہیں کتنا ضروری ہمیں پرامل کرنگے اس پہ کوئی شنگ نہیں ہے کہ میں پڑھ کے آپ کو بتا دوں ساتھ آپ کی جو آپ کی سسٹر جماعت پیپلس پارٹی ان کا منشور بھی زرہ دکھا دیجئے پڈیوچر سب ان کا بھی لکھا بھی devolution as ongoing process especially انہوں نے mention کہ after the 18th amendment a central political issue facing the country has been the devolution of power from the federation to the federation units and from the federating units to the local governments in the provinces یہی تو مستہ آپ لوگ identify کرتے ہیں کہ ہمیں power کی devolution ہونے نہیں اس کو کوئی deny نہیں کر سکتا جس کے پاس power آتی ہے وہ نہیں کرتا یہ دیکھیں no one is denying that کہ local bodies جو ہے وہ grassroot level کی اوپر جو ہے لوگوں کو empower کرتی ہے اور وہ democracy کا حصہ ہے اور start وہاں سے ہونا چاہیے تو اس میں تو کوئی denial نہیں ہے لیکن حقیقت میں نے آپ کو بتائی کہ پی ٹی آئی نے local bodies کے کیسی دھجیاں اڑائیں اپنے دورے حکومت میں آج جو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ ہے ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے پٹیشنز کی ہوئی ہیں اس پہ جو بھی انسٹرکشنز ہو گئی یہ تو ہو گئی لیکن جو جنرل الیکشن ہے وہ تو سات مہینے بعد حکومت نے جب تحلیل ہو جانا ہے تو وہ ہو جانا ہے ایک طرف کہہ رہے ہیں اہم میں local body ایک طرف آپ اس کو just shrugging under the carpet کہ جنرل الیکشن پہ بات کر لیں ابھی تو مجھ اس کا جواب دے نا کہ وجہ کیا ہوئی آپ کے خیال سے یہ صحیح ہوا ہے کہ آکے انٹی اے منسٹرک کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت local body الیکشن کروانے کی دیکھیں یہ ان کا اپنا point of view ضرور ہوگا کہ اس وقت ضرورت نہیں ہے اور دیکھیں میرا تو یہ specific کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اوپر انہوں نے کہا کہ ساری ووٹرز کی جو ایشوز ہیں جو بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے local bodies میں لیکن یہ جب petitions ہو جائیں گی ایسی پی نئی ڈیٹ دے دے گی یہ رانہ صاحب کا اپنا opinion ہے کہ local body جنرل election کے بعد ہو جائے اور سندھ میں بھی ایک بار پھر خط لگ دیا کہ election ملتی بھی کیے جائیں یہ overall معاملہ نظر آ رہے ایک جگہ تو نظر نہیں آ رہا لیکن ٹھیک ہے آپ کا موقف آ گیا اور کیا reason بنا اس سے بھی ہم بات کہ لیتے ہیں سب آبائی صاحب thank you so much for being on the program آپ کی tweet بھی میں آگے رکھ دیتی ہوں آپ کہہ رہے اور یہ بڑے سنجیدہ statement ہے جو آپ نے دیا آپ نے کہا what else you expect from election commission I knew ECP would do what PDM wanted to achieve next slaughter next slaughter will take place in Karachi and Hyderabad so باری صاحب آپ کو بھی پتا تھا Ali صاحب کی طرح کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور اب آپ نے آگے کی بھی prediction کر دیئے کہ یہ آگے بھی ہوگا کیوں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو روئیے ہوتے ہیں سیاسدانوں کے سیاسی جماعتوں کے وہ سب کے سامنے ہوتے میسا کے جمہوریت کا جو شک نمبر دس ہے وہ وعدہ ہے پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا جو کہ دو ہزار چھے یا سات میں ہوا تھا کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے نظام کو لے کے آئیں گے اور وہ جو ہمارا آئین کا article one forty a ہے جو گارنٹی کرتا ہے کہ جو مالی اور انتظامی اور جو سیاسی پاورز ہیں وہ عوام کے الیکٹر نومیندوں کو رچلی سطح پر منتقل کی جائیں گے یہی بالکل میسا کے جمہوریت کی شک نمبر دس ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں دو ہزار دو ہزار آٹھ کے انتخابہ سے لے کر اب تک کسی بھی سیاسی جماعت نے جو برس اقتدار آئی اس نے اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کیا سندھ میں جو بلدیاتی انتخابات ہوتے رہے ہیں اب مختلف phases میں کسی نہ کسی بہانے سے ان کو postpone کیا جاتا رہا ہے اور اور ابھی تو یہ تو کبھی دنیا میں نہیں ہوا نہ ہی ہم نے انڈیا میں دیکھا نہ بنگلہ دیش میں دیکھا کہ جب الیکشن کا شیڈیول انونس ہو چکا ہے الیکشن ہونے میں سات دن باقی ہیں تو تیئیس دسمبر کو ہماری پارلیمنٹ جو ہے قانون پاس کرتی ہے اور امنمنٹ اس میں کر دیتی ہے کہ جو یونین کانسلز ہیں وہ ایک سو ایک سو پچیس ہو جائیں گی اور جو میئر کا انتخاب ہے وہ ڈائیکٹلی ہوگا بہت اچھی بات ہے جتنی زیادہ یونین کانسلز وہ بہتر ہیں لیکن جب الیکشن کا شیڈیول انونس ہو چکا ہے اور کراچی سے گو کے وہاں پر کوئی سلاب نہیں آیا تھا کراچی میں لیکن اس کے باوجود کبھی جون میں پھر اکتوبر میں پھر نومبر کا وعدہ کیا گیا ابھی دسمبر کا ہے تو وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پوسٹ پونٹ کریں تو ماضی جو ہے وہ جو حال ہے اور مستقبل میں جو روئی ہے ان کو ڈیٹرمنٹ کرتا ہے تو میں نے جو ٹویٹ کی تھی اس سے پہلے بھی میں نے کی تھی کہ کوئی مجھے نظر نہیں آتا کہ انتخابات ہوں گے کیونکہ جب قومی اسمبلی قانون پاس کر دیتی ہے اس کے باوجود کہ ایک میبر نے کھڑے ہو کر کہا کہ کورم ہی پورا نہیں ہے تو امینڈمنٹ جا اس میں جو تبدیلی نہیں ہو سکتی لیکن سپیکر صاحب نے جو ہے کورم کی طرف توجہوں نے دی وہ قانون پاس قانون میں امینڈمنٹس کر دی پھر سینڈ نے بلڈوز کر دیا اس کو تو اس سے صاف لگ رہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آئے گا وہ یقین یہی ہوگا کہ وہ الیکشن پوسٹ پون کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ سلوٹرنگ ہے اور یہ دیکھیں لوکل اگر ڈیموکریسی نہیں ہے تو اوپر ہمارے ہاں جمہوریت پنف ہی نہیں سکتی ہو ہی نہیں سکتا اوپاور ایک کوئی بھی ایم این اے اور ایم پی اے جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے حلقے میں کوئی دو سو لوگ اور منتخب ہو کے آئیں اور گلی محلے کے جیسے ابھی علی احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ مسئلے جو لوکل مسئلے ہیں وہ لوگوں کے منتخب دمائندے جو ہیں لوکل سطح پر وہ کر سکے اور دنیا کا یہ ایون چائنہ جیسا ملک جہاں پر بہت پاور کنسنٹریٹڈ ہے وہاں پر بھی لوکل گورنمنٹ کا نظام بہت ہی عالی قسم کر رہا ہے کیونکہ یہ ایک سمپل سمپل جو ہے کومن سنس کی بات ہے کہ مقامی مسائل کا حل صرف مقامی ستہ پاری ہونا چاہیے وہ سنٹر میں یا سوبے کے پاس نہیں جانا چاہیے جی آلی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے اس میں میں کچھ لوگ کی میں اس پر نواز کھوکر کی ٹویٹ بھی دکھا دوں وہ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت نے ایری چوٹی کا زور لگا کر اس سام آباد میں آخر کار بلدیاتی الیکشن ملتوی اور شہدیوں کو ان کے حق سے محروم کر ہی دیا یہ جمہوریت کا راگ لابنے والی جماعتوں کا حال ہے جو عوام کو ان کی دہلیس پر مسائل کا حل اور باقتیار بنانے میں سرے سے کوئی تلچسپی نہیں رکھتی جی علی صاحب دیکھیں میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا میں کسی کے خلاف نہیں بات کر رہا لیکن میں چونکہ خود ایک سیاسی کارکون ہوں اور میں لوکل لیول سے آیا ہوں میں اپنی پارٹی کا بینٹرپارٹی الیکشن لڑا زلی صدر اپنے مردان کا بنا اور نیچے لیول کی ایشیوز کا مجھے پتا ہے اور میں بڑی مشکلوں سے کیا ہے ہم لوگوں کا مسئلہ ہماری پاکستانی سیاست کا یہ ہے کہ جو سسٹم ہم نے انہیرٹ کیا انگریز سے اس کے زمانے میں یہاں ایک سسٹم تھا نمبرداری کا سسٹم تھا یا لوگوں کو مختلف خطابات دیکھیں ان کو علاقے ان سے کنٹرول کی جاتے تھے تاکہ ان کا جو ہے وہ سسٹم چلتا رہے انگریز کا ہمارے پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں اگر کل کو کوئی مسئلہ آپ کو پڑھے نہ اور آپ کو آپ کی ذمہ داری فریہ بی بی یہ ڈالی جائے کہ آپ اس کو حل کریں اور دوسرا آپشن یہ ہو کہ آپ کے ساتھ گیرہ بندے اور بھی اس بوجھ کو اٹھائیں تو آپ کومن سنس ہی کہتی ہے کہ میرے ساتھ دس بج بندے اور اٹھائیں بوجھ تاکہ میرے پر برڈن کم ہو یہ کیسی ہماری سیاست ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں اسمبلی میں قانون بھی پاس کروں گا میں فیڈرل منسٹر بھی بنوں گا میں کابینہ میں بھی بیٹھوں گا میں بیرونی ملک سے جو بڑے بڑے دوریں ہیں ان میں جاؤں گا بھی بیرونی ملک جو بڑے بڑے سفرا آتے ہیں جو بڑے بڑے وہاں کے بادشاہ اور ہیڈ آف سٹیٹس آتے ہیں ان کے ساتھ لنچ اور ڈینر سپر بھی بیٹھوں گا لیکن اپنے علاقے کے سوئی گیز کا کنیکشن بھی گھر کے میٹر بھی میں لگواؤں گا یہ جو ہمارے اندر فیرون اندر بیٹھا ہوئے ہیں یہ اس چیز کو ہم جانے دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا حلقہ میرے کنٹرول میں ہو نہ ہم سرکاری اداروں کو ازاد کرتے ہیں تاکہ ایک عام آدمی سرور باری صاحب جو سیاستدان نہیں ہے ایک عام آدمی کے طور پر جا کے درخواست دیں اور ان کی گلی پکی ہو ان کی ناری ٹھیک ہو ان کے گیس اور اس کی بجلی کا کنیکشن لگے نو اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں نہیں میرے حجرے پہ میرے ڈیرے میں آؤ اور ہوگا تب جب تم میری پارٹی کا بورڈ لگاؤ یہ چیزیں جو ہیں اس کلچر کو ہم نے چینج کرنا ہے نمبر ون اور دوسرا مجھے بڑی خوشی بھی مجھے نہیں پتا تھا احسان صاحب بیٹے ہیں ان کے والد رانا عفضل خان صاحب کے ساتھ بے شمار پروگرام میں نے کیے اور آج مجھے ان کو دیکھ کہ ان کی یاد آئی تو ویسی سیاست میں اختلاف تو ہے ہم سب کا لیکن مرہوم ہیں ان کی مغفرت کی دعا بھی ہم کرتے ہیں ایک بار پھر اتنے سال بعد لیکن ان کی یاد آئی وہ بڑے میند کرتے تھے اور مجھے یاد ہے رات کے گیارہ گیارہ بجے بھی ان کے ساتھ میں نے ٹاک شوز کیے سخت مقابلہ کرتے تھے ہمارے ساتھ اور سخت تو وہ ان کے بڑی میند کرتے تھے مجھے خوشی ہوئی ہے ان کے بیٹے کو آج سکرین پہ دیکھ کے لیکن بہرحال ہم اپنی سیاسی اختلاف رکھتے ہوئے ملک کے لیے اپنا موقف ہم دیں گے اپنی جماعت کا ہم ڈیفنس کریں گے میں اپنی جماعت کے ساتھ یا اپنے کے لیکن جو میں نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کی ہے یہ میری اپنی ایک سوچ ہے کہ جب تک ہم اپنے لوکل لوگوں کو ایمپاور نہیں کریں گے ان کو طاقت نہیں دیں گے اسی طرح چلتا رہے گا ایمپی ایز ایمین ایز کی جو بات کر رہے ہیں علی صاحب یا باری صاحب اور باری صاحب کا تعلق تو کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے رانہ صاحب کیونکہ آپ لوگ سب آپ کی کنیکٹیوٹی یہ ہے کہ سب سیاست کی پر بات کرے ہیں یا پولیٹیشن سب ہی سیاسی ورک کریں ہم کہتے ہیں کہ یہ وہی وہی لوگ ہیں بار بار وہی لوگ ہیں عوام یہ کہتی ہے لیکن جب آپ لوکل باڈی کو ہونے ہی نہیں دیں گے کراچی میں دیکھنے چاہت آپ ملتوی ہو گئے ابھی پھر ملتوی ہونے کا خطرہ ہے تاثر جب یہ جائے گا تو نئی لیڈرشپ کدھر سے آئے گی لیکن میں ایک تو شکریہ علی محمد صاحب کا for remembering my father in such kind words لیکن میں agree کرتا ہوں جو لوکل باڈیز کی جو وقالت ہے جو بھی علی محمد صاحب نے کی وہ میں اسے agree کرتا ہوں لوکل باڈیز جو ہیں یہی ٹول ہے کہ آپ maturity کی طرف لے کے جائیں جمہوریت میں اور جب آپ پچاس ہزار لیڈرز ایک صوبے میں بنا دیں گے لوکل باڈیز کے ذریعے تو وہاں سے نئی لیڈرشپ ابرے گی اور یہ ایک change لے کے آئے گی جمہوری عمل کے اندر لیکن جو history ہے لوکل باڈیز کی ہر جماعت کے ساتھ دیکھیں آج KPK میں elections ہو گئے ہیں تو یہ وقالت کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ اسلامباد میں بھی ہونے چاہیے ہیں اور پنجاب میں بھی ہونے چاہیے تو جب اسی طرح جب KPK میں نہیں کرا رہے تھے یہ تو تب ہم وقالت کر رہے تھے تو حقیقت یہ ہے کہ ہر جماعت نے اس کو آگے پیچھے ضرور کیا اور continuity ابھی تک ہم لوکل باڈیز کے اندر نہیں لانے کی ضرورت ہے اور میں تو اگری کرتا ہوں کہ اگر یہ ایسی پی جو بھی فائدہ اس میں آپ کا ہے اس میں تمام سیاستدانوں کا فائدہ ہے بلکل ہے اس میں ہمارا تو فائدہ ہے لیکن فائدہ یہ آپ لوگوں کا ہے جو بات ہوتی ہے کہ دینستک پولٹیکس ہے یا ایک ہی گروپ ہے یا ہجمنی ہے لوگوں کی وہ ادھر سے ختم ہونی ہے جب آپ یہی نہیں ہونے دیں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تمام جماعتیں شامل ہیں تو پھر یہ تو آپ سب کوئی کھڑے کھڑے ہو جانا چاہیے ان کی پروٹیکشن کیلئے دیکھیں جو مساء کے معیشت ہے نا اس کا یہ پہلا جو ہے وہ میرے خال سے ہونا چاہیے ایجنڈا ایگریمنٹ کا کنسنسس کرنے کا کہ اس کی اوپر جو ہے وہ ہر جماعت اپنے مطابق قانون سازی نہیں کرنے کی کوشش کرے گی اور ہمیں میں نے آپ کے منشور سے پڑھ کے بتا دیا یہ تو بات انڈسٹورڈ ہے لیکن ہم ایکشن پر بات کریں اگر مجھے بریک پہ جانا ہے بھائی صاحب اگر لوکل باڈی نہ ہوں کلمبے عرصے تک یا نظر آئے کہ ان سے بھاگا جا رہا ہے تو وہ کیسی جمہوریت ہوگی دیکھیں جمہوریت تو بلکل میں سمجھتا ہوں ہے ہی نہیں میرے دوست جو ہیں سیاستدان بڑا ان کا احترام ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ نئے مساق آپ سائن کر لیں ہمارے آئین میں لکھا ہے ایک سو چالیس اے آرٹیکل ایک سو چالیس اے ہے بتیس ہے تھائٹی ایٹ ہے کہ سوشل جسٹس ہے سپیشل رپیزنٹیشن ہے اور مساق جمہوریت ہے اور پتہ نہیں ان کے اپنے منیفیسٹوز دیکھیں تو ہر منیفیسٹو میں یہ چیز درج ہیں اور کبھی بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی سیاستدان ٹی وی پر آ کے کہے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پبلکلی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوکل کورمن نہیں ہونی چاہیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کال و فیل میں تضاد ہے وہ تو آج ظاہر ہو گیا ہے کہ کس طرح بلڈوز کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کے شہریوں کو ڈپرائیو کر دیا گیا ہے جن لوگوں نے اتنے پیسے خرچ کر کے کمپین چلائی اپنا وقت ضائع کیا اور ان کو کوئی کنسلٹ نہیں کیا گیا ہم نے جب یہ فیصلہ آیا شاٹ آرڈر آیا ہم نے سنیپ پول کیا ہے آج اور تقریباً چالیس کے لگ پک جو کینیڈیٹ تھے ان کی انٹرویو کیے میں مجھے بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے جن لوگوں کو ہم نے انٹرویو کیا آج اس میں پی ایم ایل این کے لوگ بھی تھے اور پیپلز پارٹی کے بھی تھے جماعت اسلامی کے بھی تھے پی ٹی آئی والے بھی تھے سب کے اندر ایک شدید غصہ تھا اس فیصلے کے خلاف اور پی ایم ایل این کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیں گے ہم مظاہرے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جب نچلی سطح پر جو جمہوری پروسس ہے اس کو روکے گی تو ان کی جو ان کی جو اپنی ونربلٹی ہے تو اسٹیبلشمنٹ وہ بڑھ جاتی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ صرف اس لیے نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی وہ وجہ ہے یہ وجہ بھی ہے کہ لوکل گورنمنٹ سے لیڈرشپ اوپر امرج ہو کے آتی ہے اور یہ صرف لوکل گورنمنٹ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر سیاسی جماعتوں کے لوکل چپٹر نہیں ہے اس لیے آپ دیکھیں آج یہ ڈان میں ہماری جو سنوے کی خبر ہے سترہ فیصد خواتین کی نشستیں خالی ہیں وہاں پر کسی نے کاغذات نامزد کی درج نہیں کروایا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی چونکہ نچلی سطح پر چپٹر نہیں ہے ان کی میمبرشپ نہیں ہے ان کی کوئی کوئی صدر نہیں ہے کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے کوئی ویمن سیکٹری نہیں ہے تو اس لیے وہ سیٹ ہے ان کی خالی رہ جاتی ہیں تو یہ اگر سیاسی جماعتوں نے اپنی بالا دستی قائم کرنی ہے یعنی کہ سیولین سپرمیسی کو قائم کرنا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جواعتوں کی جنی عوام میں اور لوکل گورنمنٹ کے ذریعے اور یہ شوکنگ ریزرز وہ جمہوری جمہوریت نہیں ہے جہاں پر لوکل باڈی کے اوپر توجہ نہ دی جائے جہاں پر انٹرہ پارٹی الیکشن پر توجہ نہ دی جائے یہ دو پلرز ہیں جس کے اوپر آپ کی جمہوریت کھڑی لی ہے یہ اگر نہیں ہے تو پلیز جمہوریت کے اوپر لمبے لمبے لیکچر مت دیا کریں ٹیک ای بریک آج مہترمہ بن نظیر وٹو کو عوام سے بچھرے ہوئے پندرہ سال ہو چکے ہیں گری خدا بخش میں مہترمہ کی برسی کے موقع پر سارانہ تقریب ہی ہوئی لیکن جیسے ابھی کہا گیا کہ ملنے کی نہیں نایاب ہیں یہ بہتکل اقتل حقیقت ہے کہ پاکستان میں بہت ہی نایاب گوھر ان کے اوپر کبھی حملے ہوتے رہے کبھی ان کو قتل کر دیا گیا پھر حملے ہوتے رہے آج تک اس کی تہہ تک کوئی نہیں پہن سکا مہترمہ بن نظیر بھٹو جن کا کوئی ثانی نہیں ہے مسلم ومن اور پھر اس کے بعد ابھی تو ریسنٹلی جن لوگوں کو مہترمہ بن نظیر بھٹو کے بعد کی جنریشن ہے ان کو تو جس انڈا آرڈن کی جو ٹربیوٹ ہے اسی نے یادہانی کرائی کہ ایکشنی وہ کس کیلبر کی خاتون تھی جو پاکستان کی لیڈر تھی جو پاکستان کا فخر تھی اور کس طریقے سے ان کا ایک افسوسناک اینڈ ہوا اور پھر اس کے بعد جتنی بھی تحقیق ہوئی جو بھی ہوا ایک ری کیپ کرتے ہیں کچھ نایاب لوگوں کو یاد کرتے ہیں مہترمہ بن نظیر بھٹو ستائیس دسمبر دوستہ ساتھ میں بن نظیر کو لیاقت باغرہ والپنٹی جلسے کے بعد شہید کر دیا گیا تھا ان کی قتل کی ذمہ داری القاعدہ کی کمانڈر نے قبول کی انہوں نے اپنے قتل سے پہلے تین لوگوں کے نام ظاہر کر دیئے تھے کہ اگر ان کو قتل کیا گیا تو یہ تین لوگ ذمہ دار ہوں گے بن نظیر بھٹو مہترمہ کے قتل کی تحقیقات کے لیے کئی تحقیقاتی کمیٹیز بنی سکوٹلینڈ یارڈ نے بھی تحقیقات کی لیکن نہ کوئی رپورٹ سامنے آسکی نہ ان کے قتل کے اصل مہرکات سامنے آسکے نواب زادہ لیاقت علی خان پرائیم میریسٹر پاکستان سولہ اکتوبر نائنٹین فٹی ون کو نواب زادہ لیاقت علی خان کو کپنی پاغرہ والپنٹی میں جلسے کے دوران سید اگبان آمی شخص نے شہید کیا باقی ڈیٹیلز آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی مستیریز ورنوٹ سو میسٹیریز ہپننگ میں کرا دیا جاتا ہے ان کی پہنسی کی سزا کو عدالتی قتل کہا جاتا ہے اور پھر اس کو اگر ہم تھوڑا سا آج کی زمانے میں لے آئیں ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ عمران خان ایک اور فارمر پرائیم میریسٹر پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ بہت ساری باتیں کہتے ہیں مگر ان کی کوشنوائی نہیں ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں کس کی ڈیٹیلز کیا ہیں ان کی پارٹی کہتی ہے اور پھر لگتا تو یہ ہے کہ چھپ کر کے بیٹھ گئے ہیں لیکن اس کے بعد وجود کل بھی جو پریس کانفرنس ہوئی اس نے بھی کہا گیا کہ معاملہ وہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے یہ بار بار پاکستان میں جو مسٹیریس ہاپننگز ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں اور کیا ان کا کوئی صد باب ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی نظر ڈالیں گے کہ اس وقت جو پاکستان میں جو حمولیت کا سٹیٹس ہے اتنی قربانیوں کے بعد بھی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کیا ہم وہیں پر موجود ہیں یا ہم اس پر فقد کر سکتے ہیں لیتیو خوست صاحب ایک تو آج ایک پیپلز پارٹی کے لیے بہت ہی افسوسناک دن ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تمام ہم اگر ہم واپس دیکھیں پندر سال پہلے یا پورے کے پورے دہائیاں جب سے پاکستان بنائے تو ہم نے کیا کھویا کیا پایا ہے دیکھیں بی بی کی جو شہادت ہے آج کے دن بی بی بے نظیر رانی شہید جو ہے وہ نامی کی بے نظیر نہیں تھی وہ گفتار کی بے نظیر تھی وہ کردار کی بے نظیر تھی وہ قیادت کے جو خصوصیات تھیں اس کی بے نظیر تھی اور چونکہ میرا تو ان سے بہت دعلق تھا انیس سو چیاسی میں بھی جب وہ پہلی مرتبہ پاکستان میں آئی تھی جلاوطنی کے بعد تو ان کا جو سواگت ہوا تھا ساری دنیا نے دیکھا تھا یہاں اور پھر میں صدر تھا ہائی کورٹ بار کا اور میں نے بی بی کو جو ہے مدعو کیا تھا اور بی بی کو میں نے کہا تھا کہ بی بی you are going to be the next prime minister of پاکستان اور میں نے کہا تھا کہ beware of those bigots who mislead the leaders and you have to باہر کہہ میں نے ان کو جو بھی دے سکتا پہلے لیکن اس کی میرے prediction تھی اور اس وقت بی بی کی اس کے بعد 87 میں شادی ہوئی اگلے سال بی بی کی شادی ہوئی تو میں وہاں بھی بی بی کی شادی میں شامل تھا اور 88 میں بی بی پرائم منسٹر بگتی ہیں اور 89 میں بی بی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہوتی ہے اس میں بھی جس طرح سے پیسہ نوٹوں کی جو ہے بوریاں کھنی ہیں اور جس جس نے بھی دیا وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے اور اس کے بعد آئی جی آئی جس طرح بنائی گئی اور آئی جی آئی میں جس طرح سے پیسے بٹے وہ اسغر خان کے کیس میں سپریم کورٹ میں اس کی داستانیں بھی گونجتی ہیں اور آج تک اس کا بھی کچھ نہیں ہوا ہے لیکن پرانی داستانوں کو چھوڑ کے تو دو ہزار سات میں آپ تو لوگ ایکسپرٹ ہیں انصاف ملا ہے بی بی کو نہیں میں تو اس میں وقالت کر رہا ہوں انصاف خاک ملا ہے دس سال ہم نے مارک سائگل کا جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بی بی نے جو ہے خط میں لکھا تھا کہ اگر اگر میرا قتل ہوتا ہے تو یہ لوگ ذمہ وار ہوں گے وہ بھی ہم نے ان کا مارک سائگل کا ویڈیو لنک پر بیان کروایا واشنگٹن سے اور مشرف کے وکیل نے اس پر دو دن جرہا کی اور مشرف کے وکیل فروغ نسیم صاحب لاو منسٹر جو تابکہ تھے وہ تھے اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب مفرور ہو گئے جمپ کر گئے بیل اور آج تک وہ اشتہاری ملزم ہے اور دالت نے پائنسو بارہ میں ڈورمنٹ کر دیا بارہ دس سال کے بعد اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے اور حیرت کے ساتھ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ صرف سعود عزیز جو سی پی او تھا راول پنڈی کا اس کو سترہ سال سترہ سال سزا ہوتی ہے اور خرم شہزاد جو سپرنٹیننٹ پولیس تھا راول کا اس کو سترہ سال سزا ہوتی ہے اور وہ اس لیے کہ انہوں نے امیڈیٹلی اٹھ سالیس گھنٹے کے اندر ہی کرائم سین کو ہوز آف دھو دیا یعنی وہ پائر بریگیڈ کے جو لاریاں تھی ان کو کہا وہ انہوں نے ریزسٹ کیا تو حکم نامہ کہاں سے ملا یہ بھی ہم نے تفتیش میں آیا کہ یہ اوپر سے ہدایات تھی جنرل پرویس مشرف اس میں مجرے میں تو انساب نہیں ملا دیکھ ملا پسکل نہیں ملا آج تک آصف علی زرداری آصف علی زرداری صاحب نے خود اپیلنٹ ہے جس کا میں وکیل ہوں چار سال سے اپیل ہماری جو ہے وہ اسلام آباد سوری لہور آئیکوٹ رابل پنڈی بینچ میں پینڈنگ ہے چار سال سے پینڈنگ ہے وہ کیا انصاف خاک ملا ہے ایک فارم پرائم میریسٹر کو پندرہ سال ہو گئے ہیں جی اس کو مقدمہ لہتے ہو خوستر صاحب اکر اجازت دیں علی محمد خان صاحب اگین سو پھر یہ جو موسٹ ریسنٹ ہے تحریک انصاف کو کیا لگتا ہے کہ ان کو انصاف مل جائے گا خان صاحب نے کس نے حملہ کیا اگین افارم پرائم میریسٹر پتا چل جائے گا خون پر خون ہے ٹبکے گا تو جم جائے گا دیکھیں ظلم پر ظلم ہے بڑتا ہے تو مل جاتا ہے ہماری تاریخ رنگین ہے مسلمان کی تاریخ رنگین ہے خون سے اور کیا بنظیر صاحبہ اور کیا لیاقت علی خان شہید اہلِ بیت کے خون سے رنگین ہے تو خلفہ راشدین شہید ہوئے اور یہ ہمارا علمیہ ہے ٹیپو سلطان صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور بے شمار واقعات ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری قوم کی ایک بیماری ہے میں آپ کی بات بتاؤں ہم ایز قوم چیزوں کو پرسو کرنے والے لوگ نہیں ہیں جیسے ابھی آپ جو عرش شریف صاحب شہید ہوئے ہیں کہ آپ کو وہ تندہی نظر آ رہی ہے جنرلس طبقے میں یا جو سیاستدان ہیں جو ہماری لیڈیوشپ شہید میں ہوئی ہیں ابھی عمران خان صاحب کی تو اللہ تعالیٰ نے ابھی پوری نہیں کی تھی ورنہ اپنی طرف سے تو وہ لوگ کام کر گئے یہ بڑا افسوس ہے کہ جو ہائی پروفائل لوگ ہیں ملک کے سیاسی آئیداروں کے سیاست اپنی طرف ٹھیک ہے اختلاف رہتا ہے ملک کا ایک سابق وزیر آزم اس پہ جان لیوہ حملہ ہوتا ہے عمران خان صاحب پہ اور ملک کے موجودہ وزیر آزم ملک کا وزیر داخلہ یا کوئی اور اہم رہنما ٹھیک ہے ہماری طرف سے جو بھی اف آئی آئر کاٹنے کی ہم استعداء ہے ان کی طرف سے نہ تو اف آئی آئر کاٹنے کی اجازت ملی نہ کسی نے جا کے جو ہے خیریت پوچھی یہ سیاست میں یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ اختلاف بھی رکھتے ہیں جا کے یہ کیوں انہی کے آپ مجرم نہیں ہیں آپ کا اس میں ہاتھ نہیں ہے آپ نے جانے کی بھی کوشش نہیں کی کسی نے بھی ذمہ دار لوگوں میں سے بھی کسی نے کہ بھئی ہم جائیں ہمیں سابق وزیر آزم جو ہمارا ہیڈ آف چیف ایگزیکیٹیف رہا ہے جو ہماری امت مسلمہ کا ایک بڑا لیڈر ہے پھر بینظیر صاحبہ کی بات چلی ہے اچ ستائیس دسمبر ہے مجھے تو وہ دن نہیں بھولتا جب بینظیر صاحبہ شہید ہوئی ہیں اور پورے ملک میں ایک افسوس کا مقام تھا اور میں اس دن میں اسلام آباد تھا واپس آرے تھے پشاور اپنا مردان میرے والد صاحب اللہ ان کی مقشرت فرمائے وہ بیمار تھے ان کو میں لے کے گیا تھا اور وہ سارے واقعات میں نے دیکھے جس طرح سے لوگ نکلے ہوئے تھے روڈوں پہ وہ دن بھی مجھے آدھا ہے ہم چھوٹے تھے بچے تھے جب جنرل زیاد صاحب کا تیارہ حادثہ ہوا اور وہ ساری ہماری چوب براس پاک کارمی کی چوب براس اس میں وہ شہید ہو گئی تو یہ اس طرح کے واقعات نہیں کہ نہ ہم مجھے بتائیں ایزا ریاست ایزا حکومت کیا ہم نے کبھی ان کو صحیح معنوں میں پرسو کرنے کی اگر اجازت ہے تو رانہ صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں دیبیت کو لیکن لیکن مجھے بریک پہ جانا پڑا ایزا حیث ہم نے بردہ پرس کی ہے ایزا بریک پرسو کرنے کی حدود خان صاحب کیونکہ ہم بات کرتے ہیں مطمئبہ بن عزیبوٹو انصاف کے حوالے سے پاکستان میں آج ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے بھی ٹویٹ کی مطمئبہ بن عزیبوٹو کے حوالے سے جو سیاسی مخالفین کے حوالے سے کلچر ہے پاکستان میں آپ کیا سمجھتے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ جب another former prime minister عمران خان پہ حملہ ہوتا ہے تو مزاق اڑایا جاتا ہے مانے ہی نہیں جاتا کہ یہ حملہ ہوا ہے دیکھیں بنظیر صاحبہ جو تھی ایک exemplary لیڈر تھی اور پوری دنیا کے لیے as a female leader she was leading by example اور ان کا جو career start ہوا وہ کہلیں کہ زیا کے خلاف ایک dictator کے خلاف جو political جو struggle انہوں نے کی وہاں سے وہ شروع ہوا اور پھر نوے کی سیاست جو ہے وہ fifty eight two b کی نظر ہو گئی اس میں بھی وہ اس کے بعد مشرف صاحب آگئے ان کے خلاف بھی انہوں نے جو ہے وہ جلا وطن بھی رہی ریسٹ بھی ہوئی بہت کچھ ہوا لیکن پھر وہ جو experience لے کے سارے leaders چلے وہ end جو ہے وہ مساقہ منشت کی اوپر ہوا جو کہ ایک leap تھا پاکستانی جمہوریت کے لیے کہ جہاں جو ہے بہت کچھ جو جماعتوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سیکھا ایک دوسرے کو گراتے ہوئے سیکھا وہ experience وہ آگے لے کے چلے اور آپ نے پھر دیکھا دوہزار آٹھ کی جو حکومت تھی وہ quite it was a peaceful government اور آپس میں جو ہے opposition اور حکومت کا ایک working relationship تھا اور وہ دوہزار اٹھارہ تک چلا بدقسمتی سے جو experience اور جو struggle بے نظیر کا ایک dictator یا dictator کے خلاف تھا یا جمہوریت کے لیے تھا وہ پھر یہ جو تجربہ ہوا پی ٹی آئی کا جس کو گیارہ سال لگے اب سننے میں آتا ہے کہ اس کی planning کے اندر وہاں وہ lose ہو گیا اور آج بھی جو ایک جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں مدد کرو ہمارے سر پہ ہاتھ رکھو ہماری selection کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں بے نظیر کا جو ہے کو ہم یاد کرتے ہیں ان کی leadership کو ہم یاد کرتے ہیں تو وہ جو struggle تھا وہ وہ جو جو learning تھی ان کی زندگی سے آج بھی ہم اسی اس اس کو میرے خال سے ہم implementation پہ نہیں لائے اور یہ consensus آج بھی جو ہے وہ جماعتوں میں exist نہیں کرتا کہ rules of the game کیا ہونے چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ time آ چکا ہے ساری جماعتوں کو کٹھے بیٹھنے کے لیے اور کیوں نہیں بیٹھ پاتے وہ سب جانتے ہیں کہ کیوں نہیں بڑی اچھی بات کی ران صاحب آپ نے یہ کٹھے بیٹھنے والی کیونکہ برکل پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے سو خوطہ صاحب i need you expert opinion آج گورنر پنجاب نے کہا کہ گورنر راج ایک آئینی option ہے یہ انتہائی قدم ہے لیکن ضرورت پڑی تو یہ استعمال کروں گا what do you say about that یہ ایسا میرے خیال میں گورنر صاحب کو ذرا سوچ سمجھ کے بیانات دینے چاہیے پہلے بھی انہوں نے جو ایک بیجی ریفرنس کے vote of confidence لے وہ بھی کوئی article 137 article 7 کی روح کے مطابق نہیں تھی اپنے exalted office کو دیکھیں میں بھی گورنر رہا ہوں میں نے تو ہمیشہ ریلسٹ کیا اس قسم کی بات دیکھیں گورنر راج لگا نا کوئی اتنا خالہ جی کا بیڑا نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہے اس کے بہت زیادہ requirements ہوتے ہیں اور وہ تو میرا نہیں خیال sustain کرے گا پہلے ہی انہوں نے دیکھ لیا کہ پانچ ججز نے اسی دن اسی دن بیٹھ کر ان کے order کو معتل کر دیا رات کے بارہ بج کے پانچ منٹ یا ساڑھے بارہ بجے انہوں نے order کیا اور اسی دن ہی شام کو جو ہے پانچ ججز نے بیٹھ کر اس order کو suspend کر دیا تو ذرا دیکھ لیں کہ جو ایسے کرتے ہیں یا ایسے حکامات دیتے ہیں تو ذرا اپنے منصف کا خیال رکھیں کیونکہ یہ ریاستی عوضے جو ہیں یہ علمبردار ہوتے ہیں ریاست کی عزت وقار اور اس کے جو ہے بہت بہت شکریہ خود صاحب ہیں جنٹلمنٹ بینگون تر پروگرام یقینا ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو چکہ پر معاملہ انتہائی اہم مور پر ہے پنجاب اسیمبلی میں ساتھی ساتھ نیشنل اسیمبلی میں بھی جہاں پر پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سب جا کر سیفے دیں گے سو کے قریب ان کو لگ رہا ہے کہ لوگ ان کے پاس موجود ہیں باقی کچھ نہ کچھ مسنگ بھی ہیں لیکن ان کو موقع نہیں مل رہا کہ ایسا کیا جائے دوسری طرف پنجاب اسیمبلی میں کیا ہوتا ہے وہ بھی جو کچھ مل رہا ہے۔ رہا ہے۔ جو کچھ مل رہا ہے۔ جو کچھ مل رہا ہے۔